ہرہا فرینڈز ویلکم ٹو نوکا انٹرٹینمنٹ علیشہ گوٹ فارم کے پارڈ ٹو میں آپ کو پھر سے بیٹل بکرے دکھا رہے ہیں اس بار کچھ ہلگ ہے اس بار ہے منڈے کی جوڑی بہت بہترین جوڑی ہے ماشاء اللہ بہت بہترین لمبان بہت بہترین ہائٹ اور اچھے تیاری والے بیٹل بکرے ہیں السلام علیکم سلیم بھائی یہ پارڈ ٹو ہم شوٹ کر رہے ہیں پہلے ہم نے بیٹل بکرے دیکھیں تیاری والے جو برائی کے لائک تھے اس ویڈیو میں کیا ہوئے ہیں سر برائی والے بکرے ہیں مونڈا بکرہ 44 سائز پہ 107 کجی ویٹ پہ 107 کجی بوڈی ویٹ پیر دیکھیں آپ ابھی چھے دانتہ ابھی دیکھیں میں نے دانت ابھی اس نے ہی کیے ہیں سر یہ دیکھو بکرہ دونوں سائٹ سے کلر پیٹرن دیکھنا ہے کلر ماشاء اللہ بہت بہترین دونوں ہی مونڈے بہترین بلیک ان وائٹ بہت خوبصورت اللہ تعالی اس کو نجرو بچ سے بچائیں مجھے بڑا پسند ہے اکھولے سولڈر کا اور ڈیلی چمڑی کا بچہ گلا پٹی دیکھیں چہرہ دیکھیں ماشاء اللہ 44 سے بہر ہے سر وزن 107 107 کھسی یہ دیکھو ایک یہ دیکھیں چہرہ دیکھیں کیا بات ہے روباودار بچہ لمبا چہرہ پچھلی بار آپ نے جو بکرہ تیار کیا تھا سیم ویسے کلر کی جلک آتی ہے وہ مونڈا تھا نہیں نہیں وہ سنگھ والا تھا وہ چھوٹے سنگھ تھے ایک سو پچھپن کے جی ایک سو پینسٹ کے جی ماشاء اللہ ویسا ہی کچھ جلک آ رہی ہے بکرے کے اندر ہائٹ اچھی ہے نا اچھا جوڑی ایک ساتھ رہتی کیا بات ہے تو کوئی سبسکرائبر لینا چاہے تو اتنا تھوڑا کوشش کریں بہترین ایک ہی گھر سے آئے ہیں ساید بھائی ہو کنفرمیشن نہیں ہے ٹھیک ہے چلو بہت شاندار جوڑی اچھی ہائٹ کی اچھی کوالٹی کی کیا بات ہے ماشاء اللہ بلیک لے آن کھڑا تیرے کو اس کے بعد یہ دیکھو کیا بات ہے ماشاء اللہ بہترین بیٹ لے بہت بڑے فریم کا بکرہ ہے بہت بڑے فریم کا بکرہ ہے گلا پٹی دیکھو آپ ماشاء اللہ ڈلی چمڑی کے اندر بہت اچھے یہ دیکھو آپ اینے رہاں دیکھو سنگی بہت بہترین چہرے کا سینہ وغیرہ دیکھیں بہت زبردست یہ کیا ڈیٹیل پر ہے 44 سے بہر ہے 45 بھی ہو سکتا اپنے 44 110 kg اس کا کانٹہ کیا کچھ دن پہلے 110 kg اور جالر پٹی یہ دیکھو فل گلا پٹی دیکھو ڈلی چمڑی کا اور مجبوط پیرو کا جی ماشاء اللہ اس کو سیل فیڈ پر 160 150 kg آرام سے قربانی تک انشاءاللہ بہت اچھے اتنا تو اپنے کو کنفرم ہو گیا بھی بٹل اب کتنے تک جائے گا کتنے تک جائے گا یہ دیکھو سر یہ دیکھو سر یہ دیکھو لنبان دیکھو چیک کرو یہ بھی 44 سائج پہ اور 95 کے جی ویڈ پہ فرنس گفران بھائی کے چہرے تک بکرا جا رہا ہے بہت بڑی لمبے چہرے کا بہت شاندار بٹل ہے بہت خوبصورت جی بلاک ماشاء اللہ ڈھیلی چمڑی فرنس جوڑی چک کریں ماشاء اللہ بہترین جوڑی بلاک اور وائٹ اور ایک فل وائٹ اور پیر گوڑے جیسے کلر ماشاء اللہ بہترین بٹل ہے اچھے بڑی یہ ینگ بچہ نجرہ گفران بھائی یہ چھے دانت پہ چھے دانت پہ ہائٹ کیا ہوگی 43 سے بہر ہے 43 سے بہر ہے ماشاء اللہ 44 کے سمچنگ ہوگا ہے اور چھے دانت پہ بچہ ہے ینگ بچہ ہے اور 95 کے جی ویٹ ہے اور اس کا یہ بچہ 45 کے سمچنگ اور 95 کے جی اس کا بھی ویٹ ہے یہ نئے دانت پہ بچہ ہے یہ نئے دانت پہ اور اچھے بوڑی سٹکچر کا فریم کا بہت جبردست ہے مجبوت پیرو کا ہے دونوں 1500 کے جی قربانی تک آرام سے الحمدللہ ساب سترے بچے ہیں سر یہ دیکھو دوسری ماشاء اللہ کوالٹی چیک کر سکتے ایک چیز ہے بکرے ماشاء اللہ بہت اچھی تیاری والے ہیں اچھے مجبوت پیرو کے ہیں لمبان بہت اچھی ہے یہ دیکھو اور ایک ایک پیس چن چن کے سیلیکٹ کیا گیا ہے تو آپ جان سکتے ہیں کہ کوالٹی لمبی گردن کے ہیں اچھے گردن کے بچے ہیں یہ دیکھیں بلکل ڈھیلی چمڑی کے اندر بہت شاندار کلیکشن ایک ہی دیکھیں ینگ بچہ ہے اس کے بعد جوڑی چیکھ یہ دیکھو سر ریڈکل یا کیا بات ماشاء لمبان چہرہ بٹل میں پنچ فیس چیکھ رہے ہیں ایسا پنچ فیس بہت ریئر ہے بہت ریئر 43 سائز سے بہار ہے سر اور لیندھ دیکھو بکرے گی ماشاء اللہ یہ دیکھو پنچ فیس پنچ فیس نایاب ہے اور پیروں کا فل مجبوط کھلے سوڈر پچھان میں سو کے جی ویٹ پیس لمبان بہت اچھی ہے جی سپیس ہے پورا یہ بکرہ دیکھیں ریڈکلر کے اندر اچھے لمبی گردن یہ 45 سائز 44 45 سائز پہ بچہ خالی بچہ ہے ابھی خالی بچہ ہے نبے کے جی نبے کے جی فرینٹس اچھی لمبی گردن کے بکرے ہیں شاندار آپ سٹنڈنگ ویگرہ چیک کریں گے بیٹل بکروں کے بہت نایاب قوالیٹی ہے یہ دیکھو سر یہ آپ اس کو رنگ کون سب بولتے ہیں ناگرہ یہ بلیک ناگرہ ہے وائٹ آئیز ہے اچھے فریم کا اچھے سیننے کا 45 سائز پہ سر 100 kg ویٹ پہ 100 kg بوڈی ویٹ 45 کا سائز ہے ماشاء اللہ بہت بہت اور سائز بھی لینے والے ہیں اور ایک یہ دیکھیں آپ چوکلیٹ وائٹ چوکلیٹ وائٹ لال ڈبا بولیں گے لال ڈبا یہ دونوں 4043 سائز پہ سر بلیک والا اور یہ دونوں بھی یہ گرسیاں اسی ساتھ ایک ساتھ بھومتے ہیں نبی نبی پچانوے پچانوے کے جی بیٹ پہ سر ایک نورمل آپ سلیم بھائی اپنے یہاں پہ آپ فیڈ کیا دال رہے ہو بکروں کو ابھی عریپتی دے رہے ہیں جو دے رہے ہیں اور چنا دے رہے ہیں چنا گرمی کے حساب سے جنہ کے ساتھ گرمی کے حساب سے کہ ہوں کم کر رکھا عریپتی زیادہ دے رہے ہیں سر جو آگے جو ڈال رہے ہو آپ جو ڈالے ہیں اور عریپتی یادہ یعنید دانہ کم ہے اسی لئے بکرے تھوڑا سا ایسے مالو بھی کم بھی ہوئے دانا گرمی بہت ہے سر گرمی امس ہے ہمیڈیٹی ہے باریس اور یہ نقصان دے رہا ہے اس لئے نورمل ڈائیٹ پہ رکھ رہا ہے بلکل نورمل ڈائیٹ پہ نمبر دے دو اپنا اٹھان میں اٹھان میں آٹھ سو بہتر چیلیس آسو چھے سی فرنس یہ تھے اس علیشہ گوٹ فارم کے اونر ماشاءاللہ بہترین کلیکشن ہے دیکھ رہے تھے ایک سے ایک بڑھ کر نایاب بکرے ہیں اور ایک ایک چن چن کے لیے کے بکرے ہیں فرنس یہ جو بھی نگ پسند آتا ہے کوئی ری سیلر جھوڑنا چاہے آپ کو بڑے بڑے بیٹل بکروں کا کوئی شکین پرسن ہو ویڈیو میں دیوے نمبر پر جرور کوٹک کریں شکریہ آپ کا